the name of allah most grace most merciful my dear student is good morning to all of you hope you are well subject english class 8th topic global warming page number 19 پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو topic چل رہا ہے وہ ہے global warming تو پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا کی جو یہ glacier ہے اب ان کا پکلنا جو ہے وہ تیزی سے ہو گیا ہے اور بروباری میں اب کمی پیدا ہو گئی ہے جب بروباری میں کمی پیدا ہوئی تو جو پن بجلی ہم حاصل کرتے ہیں پانی سے یا سی چائی کا کام ہے تو اب دن بر دن جو پانی کی کلت ہوتی جا رہی ہے تو اس طرح سے پیارے بچوں بہت سی دلدلی زمینیں جو کہ سلاووں کے دوران اسپینچ کا کام دیتی دیا کرتی تھی کنکریٹ کی شکل میں بدلی جا رہی ہیں اب بہت چیزی زمینیں ہیں کہ اب لوگ زیادہ کس کے لیے کنسٹرکشن کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں تو آئیں پیارے بچوں آج ہم پیج نمبر 19 پہ آئیں اور ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں نمبر 90پ موسیقی ایسا گرانا میں بیشنی ریشنی کامید اگرام روز معجم روزی جانب موسیقی روزینا دیگر موسیقی دیگر موسیقی 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 رہے ہیں کہ کشمیر نے یہاں چاہرکی درست חانجی کنی تک RSPT اور سیزنانی تک مجھے جوانے درست حانوس کو کنید کریں کنید کریں کنید کریں کنید کریں کی درست پر لیم سیپرین پرلاؤنی طریق ہمتا ہے موسیقی موون میکنی ٹارے دون اگر و مولود بھائی پانیس ماری والمزاری منتر دون بھی کشمی آنکر ماری پانیسی لئے ترتیبت سے کشمی تمید پانیسی باری سور واستعمال اور کشمی آنکر کی دون میکنی سیارش نگر اگر ازتران مجھوڑی جسде موسیقی ایسکار مناری ایسکار ایسکار من ایسکار و انیسی گرمتا ہے اس کا حال کے نور مدد۔ ایک اور واقعہ جو کہ براہ راست گلوبل وارمنگ سے وابستہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے وادی میں تیز رفتار توفانی توفانو کا آنا جنہوں نے فصلوں اور پھلوں پر تباہی مچائی ہے کس پر اب جو توفان آتا ہے جب تو اس سے نقصان ہو ہی گا تو کس کا نقصان ہوگا فلوں کا نقصان ہوگا اور فصلوں کا نقصان ہوگا تو اس سے ایک تباہی مچے گی اس کے ساتھ اور اس طرح بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کو متاثر کرتے ہوئے یعنی کہ جو یہ توفان آتے ہیں ان سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں ان سے فونوں پر اثر پرتا ہے تباہی مچتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی روزی روٹی ہوتی ہے اس کو متاثر کرتی ہے پیپو ریسنٹلی کشمیر ہیز بین ویٹنسنگ ڈراسٹک چینڈ انڈا پریسپٹیشن کچھ ہی عرصے پہلے سے کشمیر بارش اور بروباری کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلوں میں بھی شدید تبدیلی دیکھ رہے ہیں ہم ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں تو اس عمل میں کچھ موسم جیسے جلدی آنے والے موسم موسم بہار پوری طرح کھو گیا ہے بلکل آج بچوں ہم دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ موسم بہار وہ خوشیاں وہ فولوں کا کھلنا تو باقی باقی چیزیں بلکل ہم آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل وارنمنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے دیکھو آج مثال موسم کتنا خراب ہے دوب کبھی ہفتے میں ایک دو بار نکل جاتی ہے تیز بارسیں ہوتی ہیں موسم بلکل خراب ہے یعنی کہ یہ موسم بہار تھا تو کہاں ہے یہ موسم بہار بلکل ہم کھو بیٹے ہیں تبدیلی کو اس بات سے محسوس کیا جا سکتا ہے تو بچوں تبدیلی کو اس بات سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بہار کے بہت سے پھول جیسے نرگس کا پھول جیسے کس کا پھول نرگس کا پھول اس کو کیا کہتے ہیں نرسز نرگس کا جو پھول جو کہ عام طور پر مارش کے مہینے میں کھلا کرتا تھا اب اسے جنوری یا فروری میں پورا کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کھلنا کب تھا شاباش کھلنا تھا کس مہینے میں اس کو مارچ میں جب اب اب سے جنوری یا فروری میں پورا کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب سے یہ جنوری اور فروری میں کھلا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد پیارے بچوں اگلے آپ پیرا پہ آئیں جس کی ایک دہائی پہلے وضاحت کی گئی تھی اب اپنی وقت کھو چکی ہے اور موسم بہار اور موسم گرمہ میں اور ساتھ ہی موسم خزان موسم خزان ایز آلسو بیٹوین آٹمن این ونٹر موسم سرما میں اور تو ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے جیسے کہ سال میں آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں چار موسم ہوتے ہیں تو ان موسموں کا ایک الگ الگ اپنا اپنا چلن تھا لیکن اب ان میں جو فرق ہے ان میں جو ایک اپنے اپنے موسم کا اثر تھا اب ان کا جو فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو کشمیر کی بہت سے میدانی علاقے موسم بہار کے شروع ہونے تک برد سے ڈکے رہتے تھے کسے برد سے ڈکے رہتے تھے یعنی کہ کشمیر کی بہت سے میدانی علاقے موسم بہار کے شروع ہونے تک برد سے ڈکے رہتے تھے لیکن برد سے ڈکے رہتے تھے لیکن اب وہی میدان موسم سرمہ میں بھی سفید چادر سے محروم رہتے ہیں یعنی کہ جو موسم گرمہ یا موسم بہار میں وہ سفید چادر سے ڈکے ہوئے نظر آتے ہیں اب وہی علاقے یعنی کہ ہمیں موسم سرمہ جو سردی کا موسم اس میں بھی وہ اس سفیدی سے محروم نظر آتے ہیں اس کی بات کیا ہے پیارے بچو دا آئی سیکلز دا آئی سیکلز وائر ایک کامن سائٹ ان کشمیر بٹ نو دے آر سین آن لی ایٹ ہائی آئی آلٹیجور مخروطی شکل کی برف کے ڈلے کشمیر میں آم نظارہ ہوا کرتے تھے یعنی کہ یہ جو برف کے یہ بہار ڈکے ہوئے یہ ایک نظارہ تھا یہ کشمیر میں ایک آم نظارہ تھا بٹ نو دے آر سین آن لی ایٹ ہائیڈ آلٹیجور مگر اب یہ صرف وہ صرف زیادہ انچائی پر ہی پائے جاتے ہیں لیکن پہلے اب یہ نیچے نیچے پائے جاتے تھے لیکن اب زیادہ تر یہ انچائی میں پائے جاتے ہیں تو اس طرح سے پیارے بچو آپ نے دیکھا کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے اب کتنا اثر پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچو آپ کچھ اگر difficult ہے اس میں کچھ ورڈ آئے آپ اگر وہ لکھنا چاہیں تو ایک ہم نے اس میں پڑھا demarcation ابھی ہم نے یہ just like پڑھا ابھی یہاں میں آپ کو اس کو تھوڑا underline بھی یہاں پہ کروں گا یہ ہے پیارے بچو یہ ہے demarcation demarcation کا مطلب ہو گیا حد بندی ہو گیا حد بندی اس کے بعد ہے پیارے بچو اور کون سا میں آپ کو بتاؤں کوئی اور ورڈ جیسے جیسے یہاں پہ ہے velocity velocity ہے velocity ہے یہ دیکھو یہ velocity ہے تو اس کا مطلب ہو گیا سمتی رفتار سمتی رفتار ٹھیک ہے جی سمتی رفتار تو اس طرح سے پیارے بچو اور بھی اگر کوئی ایسا word جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں میں آپ کو اس کا معنی بتا دوں گا تو انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایک اگلے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اچھی طرح سے اپنی کتاب کھولیں اور اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں خدا حافظ